ہلو اسلام علیکم ویٹم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو اپنے پنجرے میں لے کے آئے ہیں اور آج ایک پوری خبر ہے خیال سے میری بیٹی اوپر آئی ہوئی تھی چھوٹی والی وہ بتا رہی تھی کہ بابا آپ کا ایک بیبی جو ہے پیجن کا وہ ایک سپائر ہوا پڑا ہے اور اندر یہ میں دیکھنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی ہے ان کو فیڈ بھی کروا رہے تھے لیکن یہ پھر بھی ایک سپائر ہو گیا میں پکڑتا ہوں اسے پاہر نکال رہے ہیں دوسری کو بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ مسئلہ ہوا ہے ان کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ایک تو ٹھیک ہے اس کو بھی دانہ کم دیا ہوا ہے دانہ یہ بھی لگتا ہے اس کو بھی کم دے رہے ہیں مسئلہ ہوا ہے یہ سردی لگی ہوئی ہے اور یہ ہے دوسرا بچارہ یہ ایک سپائر ہو چکا ہے یہ واقعا یہ پھر ایسے اب کٹ چکا ہے یہ ہمارے گولڈن دو اتروں کا جوڑا تھا جس کے یہ بیبی تھے اور دوسرا بیبی ہے جو یہ بہت کمزور ہے اسے بھی لگتا ہے ہینڈ فیڈ کروانا پڑے گی کیونکہ یہ دانہ ڈالے بھی کافی دیر ہو گئی ہوئی ہے تو اس کے پوٹ اتنی یعنی کہ وہ فل نہیں ہوئی تھوڑا سا دانہ ہے اس میں یہ دیکھیں تھوڑا سا اتنا کم نہیں ہونا چاہیے اس کی تو پوٹ کافی ماشاء اللہ فل ہوئی ہوتی ہے یہ کی صورتحال تھی ہمارا بچارہ میں نے تو بڑے اس کے پلان کی ہوئا تھا کہ اس جوڑے کے بچے نکلیں گے تو ان کو ہم اڑائیں گے جو اللہ کو منظور جی یہ بچارے کے ڈیتھ ہو گئی ہے یہ سردی کی شدت بھی بہت زیادہ ہے تو یہ بھی وجہ ہو سکتی لیکن ان کو فیڈ تو کروانا چاہیے فیڈ نہیں کروا رہے یہ صحیح طرح آئندہ یہ خیار رکھیں گے کہ ان کے جو اگر یہ جوڑا انڈے دے گا تو ہم ان کے انڈے پھیر دیں گے یعنی کہ کسی اور جوڑے کے نیچے رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح ان کی پربریش ہو سکے بچوں کی اور پھر دیکھیں گے کہ ان کا خیار زلٹ ہے یہ صورتحال ہے جی اب یہ بچہ تو ضائع ہو گیا یہ ہماری گلتی بھی ہے کہ ہم نے کل سنڈے کا دن تھا تو میں کہیں کیا ہوا تھا تو اس پہ نہ توجہ نہیں دی اے تو میں اگر چیک کر لیتا کہ انہوں نے دانا نہیں دیا یہ پرسو تک ٹھیک تھے یہ کل ہی کوئی کچھ ہویا ہے کہ یہ انہوں نے بالکل دانا نہیں کھلایا ہے شاید اوپر بلی آتی ہے تو انہوں نے کھانا نہ کھایا ہو ہاں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اوپر بلی آتی ہے ان بڑے ان کے مواب نے کھانا کم کھایا ہو تو اس کو بھی نہیں کھلایا اور مجھے لگتا ہے رات کو یا شام کو میں اسے نیچے لے جاتا ہوں تو بندبست کرتا ہوں اس کو دانا کھلانے کا خود سے ہاتھ سے اور انشاءاللہ ویڈیو بھی بنائیں گے اسی بہنے آپ کو بتائیں گے کہ پیجن کے بیوی کو کس طرح کروائے